کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمینی کا ثبوت دی ہم ان کے برطن بھی الگ کرتے وہ برطن کو حل لگا انہوں نے کہا دھو برطن دھو کے لاؤ اتنی نفرت کا اظہار بھائیو محبت سے رہنے اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو صحیح تولو وعدہ خلافی نہ کرو وعدے سے پھرو مت ہی گائز بلکم بیک چوار چینل تو آج ہم جس وڈیو پر ریکھ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زندگی گزاننے کا طریقہ با مولانا تاریخ جمیل جی اور ہم لوگ نے اپنے زندگی میں مہت زیادہ کنسیوز ہے کہ کون سی چیز ہمیں کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے کیسے زندگی گزاننے چاہیے اور کیسے نہیں گزاننے چاہیے تو بسکلی اس وڈیو کے درہے ہمیں گزاننے چاہیے کہ ہمیں اپنے زندگی کیسے جینی چاہیے کیا ہمیں کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے تو دیفنیٹلی وڈیو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ صحیح بات ہے کیونکہ ہماری لائف ایج میں پہن جاتے ہیں جب ہمارا کالج ختم ہونے ہمارا کالج ختم ہونے تو ایک ایسا پوائنٹ آتے ہیں ہمارا کالج ختم ہونے کیا ہے ہمارا کالی کالی چاہیے ہمیں یہ بھی چھے اور ان سب میں نبھول جاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بس ایک لاث پیست ساتھ تاں صحیح بیانے چیزہ کیونکہ رشتیدار اور باکی ساتھ کیا کرنے والے اگے اور کیا پیلان ہے اس کو ہمارے لئے ہیں اور پاکے سے کام کیا ہونے ہیں آج کونے سے دیکھیں فرن کے لئے سطح کسید آئیوں لئے ہیں ہے جیسا کے لئے ہیں، دن relaxinger وقت پاکے صرف وقت باہر پاکے لئے ہم شب ہمارے ہیں ہمunctionرے ہیں مجھ میں سکتے ہیں جس کچھ کرے ہیں لائے کرے اور اسے لئے کرو پاکے چیزیز خمان تک کیا کر سکتا ہے انسان باقی دیکھتا ہے مولانا ساری زمینیو جی کے قولیں کیا کرنا ہے جب کیا نہیں کرنا چو بیس گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں جھوٹ نہ بولیں اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تم جھوٹ نہ بولیں ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آجاتا ہے گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر دھولو ان کی دعائیں لے لو گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو گالی دینا تانے دینا تنز بولیاں اپنے گھروں کو آگنا لگاؤ مارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ماں باپ کو اپنا مقام دو بیوی کو اپنا مقام دو ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے چاہے دیندار کہلاتے ہوں چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں چاہے انپڑھ کہلاتے ہوں ظلم ہے میں کہاں سے اس کی تعویل کروں اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ بیوی کی طرف سے ہے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ ہم اس میں افرات ہوتا ہے یعنی کمی زیادتی کا شکار ہے کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڑھا دیتا اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ظلیل کر دیتے ہیں یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آگئی چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزا ہے کہ میرا تو مستقل مضمون ہے بیان کرتا رہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انسار ہیں مدینے والے ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساتھ سسروں میں کوئی فرقی نہیں نظرات کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو لگائی بوجائی لڑائی جگڑے طلاقوں کی شرعہ بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بتتمیزی پر صرف زبان کی بتتمیزی پر صرف زبان کی بتتمیزی پر طلاقوں کی شرعہ بڑھ چکی بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو ماں باپ کا دل جیتنا ہے بین بھائیوں کا دل جیتنا ہے اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ بیوی کی ذمہ خانن کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے میں بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ میرے رفت کی قزم تم چپ رہنا سیکھ لو عزت تمہارے قدموں میں آکے گرے گی جواب نہ đâu چپ ہو جاؤ اللہ عزت تمہارے قدموں پر لاکے کھڑا کر دو تمہارے قدموں میں آکے اللہ عزت کو گرائے گی اولاد کو عزت دو ٹائم دو پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گئے تین سال کے بچے کو سکول میں دھکا دے دیا آیا تو ٹوشن والی کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کی ہے تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی انہوں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو ان پر ایسی ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مجھ جمعو آج کل اولاد نافرمان ہے آدھا قصور ماں باپ کا ہے آدھا اولاد کا ہے کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے اس سے آگے بعد خراب ہو جاتے اور ایک بڑا حساس موضوع ہے رشتہ ناتوں میں اولاد کی رعائت کرو اپنی اولاد کی پسند نہ پسند کا خیال کرو ان پر مسلط مت کرو اولاد سے کہتا ہوں کوٹ کی شادیاں نہ کرو عشق مشوقی کی شادیاں نہ کرو یہ 99 اشاریہ 9 فیصد ناکام ہو جاتی ہیں زندگی اور چیز ہے عشق مشوقی اور چیز اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں تو اللہ کے واسطے اس کی رعائت کرو اس کو گائے بھینسنا بناو جس کلے نال مرضی جا کے بان چھڑو انسان ہے جانور نہیں ہے انسان ہے زندگی جس نے گزارنے اس کی رعائت کرو اس کی رعائت کرو اولاد سے کہتا ہوں ایسے لاب میریج گرل فرینڈ بوائی فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ ہلاکت اور تباہی کا راست میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحب زادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ تیہ ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا خبر آ چکی جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئیں اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہاں نہیں کی کہ انشاءاللہ ہاں تو ہو چکی ہے انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی آپ کو سبق سکھانے کے ہمیں شریعت سکھانے کے گھر تشریف لے گئے فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہے ہو چکا ہے آسمانوں پر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کے ہاتھ میں دی جائے گی پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں ماں پہ وہ زبردستی کر دیتی کتنے بچے سسک سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے ہیں بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو دین پڑھو نبی کی زندگی پڑھو بہت ہی اچھے وڈیو تھی صحیح بات ہے اور اس میں بہت اچھے اچھے باتیں گئی تھی کہ ہمیں ایک عزت کرنی چاہیے سب کی پیرنس کو بچوں کی بچوں کو پیرنس کی ہر سب بھی کو ایک دوسری کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اگر آپ عزت کر رہے ہو تب ہی ساری چیزیں چلے گا صحیح بات ہے اور اس میں یہی بولا تھا کہ ہم لوگوں کو اتنا غروب نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ زبردستی ہے وہ میرا بچہ ہے تو اس کو دبا ہی دو بالکل اور پر سے جو ہلا نا جھوٹ اور دھوکہ دینا لیکک آج کل کے لائف میں یہ چیز اتنا ہی کامن ہوگی ہے کہ لوگوں کہ انسان ایک تائم پر آکے اتنا تو جور بول ہی لیتے ہیں اور وہ چیز ایتามیدرSimہ تو حق قباتی پر شبہ چیز سون کر رہے ہیں زیادہ فراختھو شے اٹھایے لیکھا ہے اور اور اب وہ بچہ بجانے اللہئے ہیں کہ یہاں گئے یا تو ان یہ بہت ہوگا ہے جب آپ کی طرح کی ضروری ہی ایک ہیں بچے آپ کی دول مطاعت فرے میں ترانی ایک ہے کہ وہاں دیگر بگو ہے کہ وہاں بگو ہے وہ فیمل ہے یا نہیں ہے کیونکہ شاور سلطح لڑکا فیملی ہے دو فاملی مل رہے ہیں تو جب بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی تو بیس یہ ہی تھا مارا ریاکشن آپ کو مارا ریاکشن کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے لئے اگر اچھا لگی تو پلیس اس ویڈی کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سسکرائب کریں بائی